پنجاب کی بدلتی سیاسی صورتحال حکومت کے سیاسی رابطوں میں تیزی وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں اہم بیٹھر بدلتی سیاسی صورتحال کے متعلق آئندہ کے لاحے عمل پر غور پنجاب میں آئندہ حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ پر بھی مشاورت ازلاس میں وفاقی وزیر احسن اکبال تارک بشیر چیما بھی شریف ازلاس میں عزمہ بخاری خلیل تاہر سندو بھی موجود امران خان کی دھونست دھمکی کی سیاست نے تحریک انصاف قربنگلی میں پہنچا دیا سینیٹر شیری رحمان کی تنقید رہنما پیپلز پارٹی کہتی ہیں پی ٹی آئے کے پاس سیاسی آپشنز ہی ختم ہو چکے امران خان پارلیمانی جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں نہ ہی مذاکرات میں پستائیت کی سیاست کا انجام یہی ہوگا جو آج پی ٹی آئے کا ہو چکا امران خان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے چیرمن پی ٹی آئے کی عبوری زمانت میں دس جنوری تک توسی کر دی عدالت نے امران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی بلاول بھٹو کے تیروں نے موڈی کو گھائر کر دیا وزیر بلدیہ حسین ناصر حسین شاہ کہتے ہیں میرے قائد نے موڈی کے کرتوس پوری دنیا کے سامنے رکھ دیئے سب کو بتایا موڈی وہ قسائی ہے جس نے گچھرات کے مسلمانوں کا قتل عام کیا پوری دنیا بلاول بھٹو کو آج خراز تحسین پیش کر رہی ہے عمران خان نے اسمبلی توڑنے کی تاریخ تھی اور اس کو بھی آگے بڑھا دیا یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کی بات نہیں کرتے لسپیلہ میں خسرہ کی وبا خطرناک شکل اختیار کر کھئی چار بچے جاوہک درجنوں متاثر وبا کو کابو ملانے کے لیے ہیلتھ کی ٹیم میں متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے ارجنٹینا فٹبال کی دنیا کا نیا سلطان تیسری بار فٹبال کا عالمی چیمپئن بن گیا پیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں دفاعی چیمپئن فرانس اپنا دفاع نہ کر سکا فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد فرانس کو ہرا دیا فرانس کو چار دو سے شکست ہوئی فائنل میس کا فیصلہ پینلٹی کیکس پر ہوا ارجنٹینا نے چھتیس سال کے بعد ورلڈ کپ جیتا میسی نے اپنے کریئر کے آخری میس کو یادگار بنا دیا میسی عالمی کپ جیت کر پہلے اور میرا ڈونہ کی صفت میں کھڑے ہو گئے سابق صدر عاصف علی زرداری کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال ملکی معاشی صورتحال پر تباتلہ خیال فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں کسی کو سیاسی عدم استقام پیدا نہیں کرنے دیں گے معیشت کو ڈیفولٹ کرانے کی سازشیں کرنے والوں کے خلاف فیصلہ کون اقدامات کیے جائیں گے سابق صدر عاصف علی زرداری کی چودری شجاعت حسین سے بھی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال وزیراعظم شہباز شریف کی لاہور میں چودری شجاعت حسین کی رہائش کامر وزیراعظم نے چودری شجاعت حسین کی خیلیت دریافت کی وزیراعظم نے چودری شجاعت کو گلدستہ بھی پیش کیا چودری شجاعت نے ملک اور عوام کو مسائل سے نکالنے کے لیے وزیراعظم کی مقلسانہ کوششوں کو سراہا اگر ہائپوٹیٹکلی یہ دونوں سمنیت توڑتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آئین اور قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا اور جو ادارے ہیں وہ اپنا اپنا کام کریں گے یہ ایکٹیوٹی ہے عمران خان صاحب کے کل کا جو انہوں نے ایک اعلان کیا کہ میں تئیس دسمبر کو دونوں سمنیت توڑنے والا ہوں دونوں چیپ منسٹرز کو رائٹ لیٹ بٹھا کے کیا یہ جتنی ایکٹیوٹی ہے اس حوالے سے ہے یہ جو پریز علی صاحب کی کلیریفیکیشن یا جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور جو انہوں نے کرٹیسائز کی ہے پی ٹی آئی کو یہ ایک سیپریٹ آپ کہلیں کہ سب ایک سبجکٹ ہے اور سب ڈیویلمنٹ ہے کہ مین ڈیویلمنٹ نہیں ہے ہمارے نزدیک مین ڈیویلمنٹ وہ ہے چودھے پرویز علاہی سے رابطہ نہیں کریں گے پرویز علاہی کو پرانی آفر اب نہیں ملے گی وزیر خزانہ ساگڈار کی 24 نیوز کے پروگرم نسیم ظاہرہ ایڈ پاکستان میں گفتگو کہا اس امری تحلیل کرنے کی اس امری پر پہلے سے دستخط کرا کر رکھ لینا غیر آئینی غیر قانونی ہے اس امری تحلیل کرنے کی اس امری آئی تو منظور کر لیں گے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں جیلم میں پاکستانی نجات امریکی خاتون پر سسرالیوں کا مبینہ تشدد کپڑے پھان دیئے متاثرہ خاتون کا کہنا ہے سسرالیوں نے قتل کرنے کی پوشش کی غیر ملکی کرنسی اور موبائل پانٹ ہی چھین لیا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا پنجاب کے میدانی علاقے دھن کی لپیٹ میں موٹر وے ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن تک دھن کی وجہ سے بند لاہور ملتان موٹر وے فیسپورٹ سے درخانہ تک بند کر دی گئی لاہور سیالکوٹ موٹر وے ایم ایلیون اور موٹر وے ایم فورٹ پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک دھن کی وجہ سے بند پنجاب کی بدلتی سیاسی صورتحال حکومت کے سیاسی رابطوں میں تیزی وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں اہم بیٹھر بدلتی سیاسی صورتحال کے مطالق آئندہ کے لاحے عمل پر غور پنجاب میں آئندہ حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ پر بھی مشاورت ازلاس میں وفاقی وزیر احسن اکبال تارک بشیر چیمہ بھی شریف ازلاس میں عزمہ بخاری خلیل تاہر سندو بھی موجود امران خان کی دھونست دھمکی کی سیاست نے تحریک انصاف کو بنگلی میں پہنچا دیا سینیٹر شیری رحمان کی تنقید رہنما پیپلز پارٹی کہتی ہیں پی ٹی آئے کے پاس سیاسی آپشن زی ختم ہو چکے امران خان پارلیمانی جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں نہ ہی مذاکرات میں پستائیت کی سیاست کا انجام یہی ہوگا جو آج پی ٹی آئے کا ہو چکا امران خان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی شدگردی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئے کی عبوری زمانت میں دس جنوری تک توسی کر دی عدالت نے امران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی ملاول بھٹو کے تیروں نے موڈی کو گھائر کر دیا وزیر بلدیہ حسین ناصر حسین شاہ کہتے ہیں میرے قائد نے موڈی کے کرتوس پوری دنیا کے سامنے رکھ دیئے سب کو بتایا موڈی وہ قسائی ہے جس نے گچھرات کے مسلمانوں کا قتل عام کیا پوری دنیا بلاول بھٹو کو آج خراز تحسین پیش کر رہی ہے امران خان نے اسمبلی توڑنے کی تاریخ تھی اور اس کو بھی آگے بڑھا دیا یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کی بات نہیں کرتے پلس پیلا میں خسرہ کی وبا خطرناک شکل اختیار کر کھئی چار بچے جاوہک درجنوں متاثر وبا کو کابو ملانے کے لیے ہیلتھ کی ٹیم میں متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے آپ سے بھاگ رہی ہے یا چھپ رہی ہے اور میرے جے آپ جھپی پائیں گے تو اور بیسی وہ تو وہاں سے چلانگ مات دے گی یہ تو سٹاکر میرے پیچھے پڑ گیا لیکن مجھے ایک سین بڑا اچھا لگا اس اپیسوڈ میں ماں بیٹی کا جو سین تھا جہاں وہ کہتی کہ میری اپنی ماں مجھے بیچ آئی اور وہ ماں کہتی کہ مجھے معاف کر دو گھر چلو پروگرام کیا دراما ہے مکرم کلیم میں ری ویو کے لیے دراما حبز کا انتخاب میز پار مکرم کلیم کے ایک سوال پر پینل جج اتیقا آرڈو کی مزاہیہ گرتگور سیٹ کہکہوں سے گونج اٹھا موسیقی